ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں کیا آئینے کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ویڈیو پر آخر تک جوڑے رہیں تاکہ بات مکمل آپ کے سمجھ میں آ سکے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ روزانہ ویڈیو اپ ڈیٹ آپ کو حاصل ہوتی رہے دیکھئے آئینے کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے منعہ نہیں ہے آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں بشرت کے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اگر جگہ پاک ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے منعہ نہیں ہے لیکن آئینے کے سامنے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم آئینے کے سامنے نماز پڑھتے ہیں ہماری ایک فوٹو اور ہماری کہلی جیے کہ ایک ویڈیو شیشے کے اندر آئینے کے اندر چلنا شروع ہو جاتی ہے اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم آئینے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور آئینے میں ہماری تصویر چل رہی ہے ہم جو حرکت کر رہے ہیں وہ آئینے میں نظر آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا ذہن ڈشٹب ہو رہا ہے ہمارا ذہن ڈماغ بھٹک رہا ہے ہم اس کی وجہ سے نماز سے توجہ ختم کر چکے ہیں تو اب ہمارے لئے نماز پڑھنا وہاں جائز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ذہن بھٹک رہا ہے کیونکہ عام طور پر آج آدمی کی فیلنگ یہ ہو گئی ہے کہ جس طریقہ ہو شکل کا انوکہ ہو ہاتھ پیروز معذور ہو جیسا بھی ہو لیکن جب وہ شیشے کے سامنے آتا ہے اپنے ایک ایک حصے کو اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ اللہ نے ایک ایک حصہ عجیب طریقے سے اور کل اس کا حصہ جسم کسی اور رنگ کا تھا کل کسی اور انگل سے یہ تھا آج کسی اور طریقے سے ہے اس طریقے سے اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو دیکھتا ہے کہ اگر نماز میں بھی یہی کرتا ہے تو اب اس کا آئینے کے سامنے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اگر ایسی مثال یہ لے لیجئے کہ اگر آپ ایک کمرے کے اندر موجود ہیں آپ اکیلے نماز پڑھنے والے ہیں کافی لوگ ایسے ہیں جو کمرے میں موجود ہیں باتچیت کر رہے ہیں اور کوئی موبائل چلا رہا ہے یا کمرے میں کوئی ٹیلی ویزن وغیرہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ذہن بھٹک رہا ہے تو اب آپ کو چاہیے کہ اس کمرے میں بھی نماز نہ پڑھیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کر دیجئے اور کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کر ہماری حوصلہ افضائی فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ